نمسکار زینیوز پر میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین تو کیا دیش کی راجتھانی دلی اب کورونا کے بھور میں پھستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ سوال ہم اسی لیے پوچھ رہے ہیں آج کیونکہ اب دلی کے درانے والے آنکڑے سامنے آ رہے ہیں دلی سے دلی میں کل کورونا سے پیسٹھ لوگوں کی موت ہو گئی یعنی آپ سمجھیں اس بات کو کی ہر پچس منٹ میں ایک شخص کی یہاں موت ہو رہی ہے کورونا کے کل ماملے بھی چوتی سزار کے آگے نکل گئے ہیں اور سب سے حیران کر دینے والی بیعت یہاں پر یہ کہ کورونا سے موت کے آنکڑوں پر دلی سرکار اور ایم سی ڈی کے دعوے الگ ہیں لیکن ان سب کے بیچ دلی کے جنتہ کا ڈر دور کون کرے گا کیا دلی اور کیندر سرکار کے بیچ تال میل کی کمی رہی یا پھر دلی کے سنکٹ کی وجہہ کچھ اور ہے دیش کا دل رازدھانی دلی جو کبھی پانڈووں کی اندر پرستھ تھی اور کبھی مغلوں کے قبضے میں آئی تو کبھی انگریزوں کی لیوٹنس دلی کہلائی اور انیس سو سنتالیس کے بعد آزاد ہندوستان کی سیاست کا گڑ بن گئی دلی سات بار اجڑی اور پھر بس گئی وہی دلی آج سنکٹ میں ہے کورونا کے بھور میں ہے کورونا کا سنکٹ دلی پر کتنا گمبھیر ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے ہی لگائیے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دلی میں کورونا سے پیسٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے یعنی پچیس منٹ میں کورونا سے ایک موت ہو رہی ہے کل پہلی بار ایسا ہوا کہ دلی میں کورونا وائرس کے اٹھارہ سو سے زیادہ ماملے ایک دن میں آگئے اور سب سے بڑا سوال تو یہ کہ آخر دلی میں کورونا سے موت کا آنکڑا ہے کیا دلی میں موت کے دو آنکڑوں میں جنتہ کسے سچ مانے دلی سرکار کہہ رہی ہے کہ اب تک کورونا سے ایک ہزار پچیسی لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ ایم سی ڈی نے دلی سرکار کے آنکڑوں پر سوال اٹھا دیا ہے ایم سی ڈی کا کہنا ہے کہ کورونا سے موت کے بعد اب تک دو ہزار اٹھانوے شووں کا انتہم سنسکار کیا جا چکا ہے دلی کو اس وقت موت کے دو آنکڑوں کی نہیں کورونا سے اچھے علاج کی ضرورت ہے دلی کے لوگوں کو اس بھروسی کی ضرورت ہے کہ انہیں اسپطال میں بیڑ کے لیے دردر بھٹکنا نہیں پڑے گا دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال خود دلی والوں کو بھروسہ دے رہے تھے کہ کیس بڑھنے پر بھی چنتہ کی بات نہیں ہے سرکار تیار ہے تو پھر اب کیا ہوا کورونا فیل چکا ہے بہت سارے لوگ کورونا لے کے گھوم رہے ہیں اور یہ بیماری ایسی ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ مجھے بیماری ہو گئی ہے کئی بار سیمٹنز نہیں آتے بیماری ہو جاتی ہے کسی آدمی کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہے اور وہ گھومتا رہتا ہے اور وہ پتا نہیں کتنے لوگوں کو کر دیتا ہے پر ابھی ستھیتی نیانترن کے باہر نہیں ہے ستھیتی نیانترن میں ہے پندرہ جون کو امید ہے کہ چوالیس ہزار کیس ہو جائیں گے جو آج اکتیس ہزار کیس ہیں ایسا انمانے کی پندرہ جون تک چوالیس ہزار کیس ہو جائیں گے تیس جون تک ایک لاکھ کیس ہو جائیں گے پندرہ جولائی تک سوہ دو لاکھ کیس ہو جائیں گے اور اکتیس جولائی تک لگ بگ پانچ لاکھ بتیس ہزار کیس ہو جائیں گے دلی میں سوال یہی ہے کہ دلی میں کورونا سنکرمن کے نینترن میں کہاں کم ہی رہ گئی کیا کیجریوال سرکار کا ہمور کمزور تھا کیا کیندر اور دلی سرکار کے بیچ تالمیل کی کمی تھی کیا لوکڈاؤن کا کھولنا بھاری ثابت ہوا کیا شراب کی دکانوں پر لگی لمبی کتار صحیح تھی دلی میں پرتی دس لاکھ لوگوں پر تیرہ ہزار چار سو چھیالیس لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں پچھلے تین دن کے آنکڑے تو واقعی ڈرانے والے ہیں نو جون کو دلی میں ایک ہزار تین سو چھیاسٹ ماملے سامنے آئے دس جون کو کورونا کے پندرہ سو ایک کیس سامنے آئے اور گیارہ جون کو تو نیا ریکارڈ بن گیا ایک دن میں ایک ہزار آٹھ سو ستتر نئے کیس ڈلی اور ممبئی میں کورونا نیانترن سے باہر جاتا دکھ رہا ہے ڈلی کے ماملے چونتیس ہزار کے پار اور ممبئی میں تو اب کورونا کےس ایک لاکھ تک پہنچنے والے ہیں لیکن سرکار کے نمائندے کہتے ہیں کہ کومیونٹی سپریڈ یعنی سامودائک سنکرمنٹ نہیں ہوا ہے Zee News مانتا ہے کہ یہ سیاست کا نہیں ڈلی کو سنکرمنٹ سے نکالنے کا وقت ہے کسی بھی پارٹی کو اس وقت راجنیتی نہیں کرنی چاہیے بلکہ جنتہ کے درد پر مرہم کیسے لگے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اگر آپس میں ہی لڑیں گے تو کورونا کو ہم کیسے ہرہ پائیں گے تو اس وقت سنکر کی گھڑی ہے لیکن ایسے میں Zee News آپ کو سترک کرنا چاہتا ہے آپ کو alert کرنا چاہتا ہے ہم یہ تصویریں ہم یہ ریپورٹ ہم یہ آنکڑے آپ سے اسی لئے ساجہ کر رہے ہیں اس وقت ہم آپ کو اسی لئے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ alert ہو جائیں یہ مشکل سمیہ مل کر لڑنے کا ہے آپ ذرا آنکڑے دیکھئے کہ کیوں آنکڑوں سے ڈلی ڈر گئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں 65 موتیں ہوئی ہیں اور اگر ہم اس کا عصت نکالے تو یہ بتاتا ہے کہ ہر 25 منٹ میں ایک شخص کی موت یہاں پر ہوئی آپ سمجھیں یعنی لگ بگ آدھے گھنٹے میں ایک موت ڈلی میں ہو رہی ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے جو آنکڑے سامنے آئے وہ واقعی ڈلی کو ڈرا دینے والے ہیں 65 لوگوں کی موت اب تک ڈلی میں پچھلے 24 گھنٹوں میں ہو چکی ہے اور اسی لیے یہ تصویریں یہاں ڈرانے کے ساتھ ساتھ آپ کو alert کرنے کے لیے چونکہ یہ وقت آپ جب مل کر اس لڑائی کو لڑیں گے تو ہم سب اسے ضرور جیت پائیں گے لیکن یہ سنکٹ کی گھڑی آخر اتنی زیادہ آگے بڑھ کیوں گئی یہ وقت اتنا اتنے بڑے سنکٹ کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے اسی پر ہم باتچیت کریں گے میرے ساتھ کچھ سہیوگی جڑ گئے ہیں ممبئی سے میرے ساتھ راجیو رنجن ہے پوجا مکر دلی سے پیوشا شرما بھی میرے ساتھ دلی سے اور ساتھی میرے ساتھ سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر آشیش جائسوال بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن پوجا پہلے میں آپ کے پاس آؤں گی چونکہ پچیس منٹ پر ایک موت اگر ہو رہی ہے دلی میں واقعی ڈرہ دینے والا آنکڑا پچھلے چوبیس گھنٹوں کی جو تصویر دلی سے نکل کر سامنے آئی ان آنکڑوں کے ذریعے وہ بتا رہی ہے کہ دلی اب بہت آگے اس کورونا سنکرمن کے ماملے میں نکل چکی ہے بلکل شیرین یہ جو پچیس موت کا آنکڑا ہم پچیس منٹ میں ایک موت کا آنکڑا بہت سارے لوگ ہیں جن کو علاج ملنے سے پہلے ہی اسپطال میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کی موت ہو جاتی ہے اور بہت سارے ایسے ماملے ہیں جو کورونا پوزیٹیو ہونے کے علاوہ ان کو کڈنی یا بی پی یا ہارٹ کی دوسری بیماری ہوتی ہے ایسے میں سرکار انہیں کورونا میں گنتی نہیں ہیں تو یہ آنکڑے جو اس وقت دکھ رہے ہیں 65 ایک دن میں یہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اسی لئے کل ہم نے دیکھا کہ ایم سی ڈی نے یہ کہا کہ دو ہزار کے قریب موت ہو چکی ہیں جبکہ ایک ہزار کے قریب موت کا آنکڑا دلی سرکار نے کل دیا ہے ایک ہزار پچاسی موت کا تو آنکڑے بہت ڈرانے والے ہیں اور سب سے زیادہ ڈرانے والی تصویر شیرین یہ ہے کہ ابھی تک ہم سرکاری اسپطالوں کے باہر آوے وسطہ کا رونا روتے ہو مریضوں کو دیکھتے تھے اب ہم پیسے لے کر ہاتھ میں کھڑے ہوئے لوگوں کو پرائیویٹ اسپطال کے باہر روتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پیسے ہیں لیکن بیڈ نہیں ہے علاج نہیں ہے موقع نہیں ہے اور وہ اسپطال اسپطال گھومتے گھومتے اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ مریض کے بچنے کی سمبھاونای کم ہوتی چاہی جاتی ہے جب لوگ ایسے دردر بھٹک رہے ہیں ممبئی کا رکھ کرتے ہیں میرے ساتھ راجیو رنجن وہاں سے راجیو ممبئی کی حالت تو اور بھی بری چونکہ اب تو وہاں کی تلنا وہاں سے ہونے لگ گئی ہے دیکھیں جاہر ہے کہ جس طریقے کے اسطحیتیاں گمبھیر بنتی جا رہی ہیں ان اسطحیتیوں کو دیکھتے ہوئے اسپسٹ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں اب چیزیں کنٹرول سے بے حد باہا ہے اگر پچھلے چوبیس گھنٹوں کا یہاں آکڑا لے لیں ممبئی میں تو سنتانوے موت ہوئی ہیں یعنی ہر ایک گھنٹے میں چار قریب تقریباً چار لوگوں کی موت ہوئی ہے حالانکہ سرکار کے طرف سے دعوے ہیں کہ ہم نے کرونا سینٹر بنا لیے ہجار کرونا سینٹر الگ پھر ہم نے مہا لکشمی ریس کورس کو بھی کرونا سینٹر میں بدلا ہم نے سردار پٹیل سٹیڈیم کو کرونا سینٹر میں بدلا بندہ کمپلیکس میں ایک ہجار آٹھ ہم نے کرونا سینٹر کے ہسپیٹل ہی تیار کر لیا اور اسی طرح سے گورے گاؤں میں بھی یہ بات کہی جاری ہے لیکن جس طریقے سے سامنے باتیں آ رہی ہیں اس پر یہ دکھ رہا ہے کہ سرکار کے دعوے بڑے ہی بہت بڑے ہیں لیکن وہ سارے دعوے ستہی طور پر وہ اس طرح سے نہیں دکھ رہے ہیں اور لوگوں کی حالات گم بھیر ہوتے جا رہے ہیں یہاں بھی حالات کچھ اسی طرح سے ہے اس طرح سے اگر پرائیوٹ ہسپیٹلوں کی اگر بات کریں تو وہاں ہم نے دیکھی وہاں سے جو تصویریں راجیب آئی ممبئی سے جو اسپتالوں کی تصویر آئی جیسے بے ست پڑے ہوئے مریضوں کی تصویر آئی وہ سمجھ آ رہا تھا کی تیاریاں کہاں پر ہیں اور واقعی حقیقت میں کیا ہے وہاں پر حال ٹھیک ہے میرے ساتھ آشیش جائسوال ڈاکٹر آشیش جائسوال اب آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ آپ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے کہ واقعی دلی ممبئی سے جو تصویریں آ رہی ہیں جو ہر روز یہ آنکڑا بڑھ رہا ہے یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے پچیس منٹ میں اگر ایک موت دلی میں ہو رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے آنکڑوں کے حساب سے یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں اگر ہم آنکڑوں کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اگر ہم اس میں ٹیسٹ پوزیٹیوٹی ریٹ دیکھیں تو ٹیسٹ پوزیٹیوٹی ریٹ ایٹ سے زیادہ ہو چکا ہے جب بھی ٹیسٹ پوزیٹیوٹی ریٹ ایٹ اور ٹین کے بیچ میں ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کمیونٹی سپریٹ سیٹ ہو چکا ہے کمیونٹی کے اندر ایبر کمیونٹی سپریٹ سیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ بیس سے تیس پرسن جو پاپیلیشن ہے وہ انفیکٹڈ ہے اور جو کہ الارمنگ ہے ہم لوگ ریڈ جون میں آ چکے ہیں اس طریقے سے جیسے کبوتر آکھے بند کر لیتا ہے بللی کے سامنے آنے سے تو ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے ابھی ڈیلی گورنمنٹ کا کر رہا ہے ایک طریقے سے جتنی بھی پلاننگ ہے وہ ایسا ہی لگ رہا ہے جس ساتھ سے ہم نے سوچا تھا ہر بات بولا گیا تھا کہ اتنے بیٹس ہیں اتنی ٹیسٹنگ فیسلیٹیز ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چار پان دن پہلے جب ٹیسٹ پوزیریف ہر چار میں سے ایک بندہ پوزیریف آنے لگ گیا تو ہم نے ٹیسٹنگ ہی بند کر دیا جبکہ یہ وہ سمیہ ہے جب ہم اور زیادہ ٹیسٹنگ کریں اور زیادہ کنٹینمنٹ کریں اگر آپ ٹیسٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو سنڈرومک اپروچ کرنا چاہیے جو پیشنٹ سمٹوماتک ہے ان کی ٹریسنگ کرنی چاہیے جیسے بھیل بھارا بھی وہا تھا اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے کےول آگ بند کر کے ٹیسٹنگ بند کر کے اپنے ڈاٹا مت دینا ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ اس میں غلط پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے ہر بار سٹریٹیجی بندی جا رہی ہے دیکھیں پینڈمی کے کوئی بھی کنٹری تیار نہیں تھی ہم بھی نہیں تیار تھی اٹلی بھی نہیں تیار تھا یویس بھی نہیں تیار تھا مگر اب ہم لوگ کے باس یہ باد میں آئی ہے ہم کو یہ سبجھنا پڑے گا کہ جب ان سے ہمیں سیکھنا پڑے گا ہمیں پر آپر سٹریٹیجی بنانی پڑے گی ہر سمیہ کہ یہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا بار بار کیس دیفنیشن بدلنے سے پہلے انہوں نے بولا کہ ہم یہ کیس دیفنیشن بدلنے سے اب انہوں نے بولا جو دیڈ ہوگا ان کا ٹیسٹی نہیں کریں گے یا جو کو موربیڈ ہم ان کو کاؤنٹی نہیں کریں گے ایسے تو ہم بہت کم نمبر دے رہے ہیں اچھا دکٹر میں ڈاکٹر آشیش میں ایک ہم پر آپ کی بات میں ایک ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں آپ شروعات میں کہہ رہے تھے کہ کمیونٹی ٹرانسمیشن سے جس سے ہم انکار کر رہے ہیں یہ جو اسططی ہے کیا یہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم سامدہ ایک سنکرمنٹ کی طرف بڑھ گئے ہیں definitely کیونکہ سنکرمنٹ کی طرف سے لگاتاری کہا جا رہے ہیں کہ اب یہ ہم اس لیول پر نہیں پہنچے نہیں یہ اگر ہم لوگ پورا پورا سارا ٹیسٹ کرنا چالو کر دیں اگر ہم ڈیفنیشن کی بات کریں تو دو پوائنٹ ایپپورٹنٹ ہے اگر ٹوینٹی پرسن پوپلیشن اگر اس سے سنکرمنٹ ہو جائے جو کہ ہم لوگ کو لگ رہا ہے یا دوسرا ہو سکتا ہے کہ ہمیں آن آڈینٹیفائیٹ کلسٹر آ جائیں آئی سی ایم آر کی ستہری تھی انہوں نے اس میں بولا تھا کہ جو فورٹی پرسن ایسے پیشن ہے جن میں ہمیں ہسٹری پتا ہی نہیں کوئی ٹریول ہسٹری ہی نہیں کانٹیکٹ ہسٹری ہی نہیں اگر ایسا ٹریول کانٹیکٹ ہسٹری فورٹی پرسن لوگوں میں پتا نہیں چل رہی اس کا مطلب ہے کہ کمیونٹی ٹرانسپیشن ہو گیا ہے یہ تو کسی چیز کو نا ماننے جیسی بات ہے آکے بند کرنے جیسی بات ہے بلکل ٹھیک ہے میرے ساتھ پیوشا ہم اسی بات کا ذکریان پر پھر سے کریں گے کہ اسپتال کے باہر اب لوگ اس انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں ایڈمیٹ کر لے ہمارا ٹیسٹ کس طریقے سے ہو جائے پہلے گورنمنٹ ہسپیٹلز کے باہر کی تصویر یہ تھی لیکن اب پرائیویٹ کا بھی یہی حال ہے جی شرین دیکھیں چاہے وہ اسپتال ہو چاہے وہ ٹیسٹنگ سینٹرز ہو چاہے وہ یہاں تک کہ کہیں شمشان گھاٹ وہاں پر انتظار سنسکار کے لئے بھی لوگوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اتنا بڑا دباب دلی کے اوپر اب پڑ رہا ہے اور اب آپ یہ دیکھئے کہ ٹیسٹنگ کو لے کر جیسے ابھی ڈاکٹر راشیش بتا رہے تھے کہ ہر کسی کا ایک دم سے پہلے ٹیسٹ پڑتی ہے آگے کہ اتنے دن کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہو پائے گا کیونکہ ہمارے پر سلوٹ فل ہے اس کے ٹیسٹ یہ بھی کئی دنوں بعد ریزلٹ آتا یہاں تک کہ آپ کو بتائیں تو آج ایسے کئی دلی کی سرکاری اسپتالوں میں ہم نے جا کر دیکھا کہ اتنے ایسے لوگیں جن کی موت ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی انہیں یہ نہیں پتا کہ کرونا سے ہو پائی ہے یا نہیں کیونکہ پہلے ہی موت ہو گئے اور ابھی تک ٹیسٹ کے ریزلٹ نہیں آئے تو اس موت چونکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 65 لوگوں کی موت یہاں پر کرونا سنکرمن کی وجہ سے ہوگئے یہ لگاتار سرکار کے دعوے رہے کہ ہماری طرف سے انتظام پورے ہیں اسپتال میں بیڈ کی ویوستہ پوری ہے لیکن یہاں لوگ بیڈ کے لیے ترس رہے اپنوں کو اسپتال میں ایڈمیٹ کرانے کے لیے ان کو علاج کسی طریقے سے مل جائے یہاں یہ بہت بڑی مصیبت سب کے سامنے میرے ساتھ ڈاکٹر آشیس جائس وال ڈاکٹر جائس وال آپ کو کیا لگ رہے کہ دلی میں آخر کمی کہاں رہ گئی ہم انتظام کی دعووں دس لاکھ بیٹ دلی میں تیار ہیں اتنا ونٹی ریٹر تیار ہیں اتنا بڑا لوگ ڈاکڈاؤن کرنے کے بعد اتنا جیادہ سمیہ تھا ہم لوگ کو پروپیئر ہونے کے لیے اور ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ ڈاکڈاؤن ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی کیس بڑھنے گئے جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں دکھائی دیا اور بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہی بجہ رہی کہ آج ہم اس طرح کے آنکڑے دیکھنے کے لیے یہاں پر مجبور ہیں اور ہمارے پاس اس کنڈیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے شاید یہاں پر بہت دکت اسے لے کر سوچنے میں ہو رہی ہے بہت شکری آپ کا ڈاکٹر آشی جائیس وال ہمارے ساتھ جنگے کے لیے میرے ساتھ میرے اور بھی سہیوگی تھے وہ بھی لگاتار ہم تک update جو پہنچ آرہ سکرین پر اپنے فیوریٹ سیکشن ساتھ ہمارے ایڈیٹرز دوارت چنی ہوئی دن کی بڑی اور خاص خبریں دیکھیں زی نیوز لائیو کبھی بھی کہیں بھی منرنجن اور سوچنا سے بھرپور ویڈیوز